امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ پیار و محبت و علی خوشی و علی اتفاق و اتحاد و علی و پاکی جلائف و زندگی اتا فرما کر زندگی بر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے پیارے سامین و ناظرین آج میں آپ کو تمام مشکلات کے لیے مسائب کے لیے اور پرشانیوں کے لیے بالحصوص وہ مشکلات جو آپ کی جان کے اوپر پڑ جائیں بیماری آگئی کوئی اور غم آگیا کوئی اپریشن کی ضرورت پیش آگئی اچانک حادثہ پیش آگیا ٹھیک ہے بندہ قوم میں چلا گیا آپ کی فیملی کے کوئی بھی ممبر کوئی بھی فرد آپ کے بیٹا بیٹیاں آپ کے کوئی اور پیارا کسی کے ساتھ جو ہے یہ معامل ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی بھی الڈن یا کوئی بھی بڑی مشکل ایسی بڑی مشکل کہ جس میں انسان اس کشم کشمے ہو کہ پتہ نہیں یہ بچ بھی سکے گا یا نہیں اس کے لیے نا ایک مجرب عمل اور بہت ہی پاورفل طاقتور عمل بتلانے لگا ہوں اس پر عمل کریں ٹھیک ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جو ہے نا باتوں پر عمل کرتے ہیں عمومی طور پر دیکھا گیا کہ وہ ایسی باتوں پر عمل نہیں کرتے سورہ باقرہ میں جو گائے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یعمرکم انتسبہ باقرہ کہ ایک عامیل نامی شخص جو بڑا مالدار تھا اس کی اولاد نینہ نہیں تھی اس کی ایک ہی بیٹی تھی تو اس کے بتیجے نے سوچا کہ یہ بڑا جو ہے مرتا تو ویسے بھی نہیں ہے لہذا اس کو مار دیا جائے اس کی مال دولت بھی اور اس کی بیٹی بھی میرے قبضے میں آ جائے گی اور قتل کا الزام میں کسی دوسرے لوگوں پر لگا کر دیت کا پیسہ بھی وصول کر لوگا المختصر اس بندے کو قتل کر دیا بتیجے نے اور ایک چراہے میں پھینک دیا اور لوگوں پر الزام لگا دیا کہ اس فنان کے لئے والے جو ہیں جو یہاں آ کر رہتے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے مڑا ہنگامہ ہوا بات لڑی تک پہنچ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو زبا کرو تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ یہ کونسی بات ہے ہم ایک قتل کا فیصلہ آپ کے پاس لے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں گائے زبا کرو فرمائے نہیں اللہ کے یہی حکم ہے گائے کو اس طرح کی گائے اور زبا کرو اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا ران کا ٹکڑا یا زبان کا ٹکڑا یا دھوم کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگاؤ گئے تو یہ میت اٹھ کے بول پڑے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا اور یہ معاملہ اور یہ قضیح حال ہو جائے گا چنانچہ بڑی مشکل سے بڑی تفصیل کے ساتھ واقع ہے قرآن میں تفصیل میں ان کو ایک گائے میری انہوں نے وہ زبا کی اور اس کا گوشت کا جو مخصوص ٹکڑا تھا اس کے ساتھ لگایا اور اللہ کی حکم سے وہ بندہ زندہ ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے فنا کلے والوں نے فنا کسی نے بھی قتل نہیں کیا مجھے میرے اس بتیجے نے قتل کیا ہے اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ میری بیٹی اور میرے مال کو ہڑپ کرن لے مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں اگر کسی عمل سے مردہ زندہ ہو سکتا تو وہ یہ عمل ہے گائے کو زبا کرنا چونکہ ایسے ہو نہیں سکتا یہ اللہ کا حکم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک موجزہ تھا کہ وہ گائے کا زبا کیا اور اس کا ٹکڑے سے وہ بندہ زندہ ہوا اور پھر دوبارہ مر گیا یہ بتا کر تو مفسرین اور محدثین یہاں لکھتے ہیں کہ جس انسان پر کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ کوئی مشکل کوئی پریشانی ایسی جان لیوہ پریشانی آجائے اس کے لیے اچھی سے اچھی کمتی سے کمتی گائے کو زبا کرنا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے اور بہت ہی پرتاثیر عمل ہے اور میں اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ بھی کر چکا ہوں کئی بار کر چکا ہوں کہ لوگوں پر ایسے ایسے حادثات پیش آئے کہ بندے کے بچنے کی امکان انہی تھے اس کو کسی نے بتایا کہ آپ بڑے سے بڑا جو ہے نا گائے یا بیل زبا کر لیں انہوں نے گائے زبا کی دوسرے دن وہ بندہ جو ہے نا بولنے شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ کومے سے جو ہے نا ایسیو ایسیو سے آم وارڈ و آم وارڈ سے گھر متقل ہو گیا تو یہ ہے چونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک مردہ زندہ ہو لیکن مشکلات پرشانیوں کے لیے آپ بڑی سی بڑی چیز جنہیں گائے کا صدقہ اللہ نے اگر آپ کو وسط دی ہے تو گائے کا صدقہ بکرے کا صدقہ بہل کا صدقہ بہنسے کا صدقہ بڑی سے بڑی چیز اور مہنگی سے مہنگی چیز اپنے پیاروں کے لیے اپنی جان کے لیے اپنی اولادوں کے لیے صدقہ کریں پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور فرماتے ہیں پیارے سامین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو ارجلوں اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کام کا ربار جوب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک سالے اولاد اور اولاد نیرین اتا فرمائے اور آپ کی اولادوں کو نیک سالے اور آپ کا دست بازو ان آنکھوں کی ٹھنک بنا دے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلوں کی تمام مرادوں کو خسرتوں کو جائز تمنہوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے مجھے جازت دیجئے اپنے چینل ہیپی ڈیک کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ